بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار و حماء بینہم والصلاح والسلام علیک يا رسی علی ویڈیوز دیکھنے کے لئے แลہ عز eightه ریوز دیکھنے کے لئے حضرت ایمان‏ خویدے کے لئے دیکھنے ش tin சرات ویڈیو خاطر في مرس دکھنی اور ہر کتاب کے دوسری کتاب کے ساتھ ایک مناسبت ہے اور مرمون کلام اسی طرح ہر کتاب کے اندر جتنے اقواب ہیں ان اقواب میں بھی آپس میں مناسبت ہے اور ایک ترقیب ہے یہ آخری کتاب صحیح بخائی کا یہ آخری کتاب جو ہے کتاب التوحید اس کتاب التوحید میں تقریباً تقریباً کلام اللہ سے بحث کی گئی ہے کتاب کتاب التوحید اس کے بھی نسخے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامزہ سے مختلف مروی ہیں باز تلامزہ نے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ سے اسی عنوان سے اس کو پیش کیا کتاب التوحید باز تلامزہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ یہ عنوان رکھاً باز تلامزہ نے محض کتاب الرد علی الجہمیہ کا عنوان دے گیا تو یہ تلامزہ تلامزہ کے روایت کے اختلاف کے اعتبار سے عنوانات میں گویا کہ یہ فرق ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ان کے زمانے کے جو فرق باللہ تھے گمراہ فرقے تھے وہ قدریہ اور روافض اور اسی طرح گوہے کہ جہمیہ اور اسی طرح جبریہ اور خوارج تقریباً تقریباً امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ہر فرقہ جو اہل سنت کے خلاف تھا اس فرقے کے عقائد جو اہل سنت کے عقائد سے مختلف تھے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک بات میں ان کا رد فرمایا ہے کتاب التوحیم میں تو کئی فرقوں کا رد ہے وہ تو بہت بڑی لمبی ہے حضرت علامہ ڈاکٹر جلالی صاحب دامت برکاتہ امال قدسیہ نے آپ حضرات کو وہ ساری چیزیں سمجھائی ہوگی اور اس کا وافی بیان جو ہے وہ کیا ہوگا ادھر میں نہیں جاتا کرکہ اس باب سے جس باب سے جو آخری باب ہے جس سے میرا تعلق ہے اس کے متعلق بزارش کرتا ہوں کہ اس باب کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے معتذرہ کے رد کے لیے یہ ترجمہ دیا ہے کہ باب قول اللہ وَنَدَعُوا الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوْزَلُونَ یہ جو ترجمہ الباب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے منقب کیا بالخصوص یہ معتذلہ کے رد کے لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس عنوار کو منتخب کیا اور وہ اصل وجہ یہ ہے کہ معتذلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن وزن اعمال و اقوال کے منکر وہ نہیں مانتے کہ قیامت کے دن بني آدم مکندف مخلوق کے اعمال اور ان کے اقوال کو دھولا جائے گا اس کے مقائل نہیں اور پھر ان کے معتذلہ میں پھر دو طبطے ہوئے ہیں ایک طبطے نے تو یہ کہا کہ اعمال و اقوال کا طول یہ سرے سے محال ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہے امکان ہو چونکہ وہ قول لازم نہیں ہے اس لئے ان نے کہا ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہے یہ دو طبطے لیکن بہارت اس پر دونوں کا اتفاق ہے کہ ہوگا نہیں یہ وزن جو ہے یہ ہوگا نہیں ہے اور اس کے وہ دلائق دیتے ہیں عقلی دلائق اصول فلسفیہ سے اور اصول منطقیہ سے وہ تشبس کرتے ہیں آپ حضرات نے علم کنام کی کتابوں میں پڑا ہے کہ ان تمام فرقوں نے جو دعا گمراہ فرتے ہیں انہوں نے زیادہ تر اپنے مدعا اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے عقلیات سے تشبس کیا ہے اور عقلی دلائق سے گویا کہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے موتزن ابھی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو اعمال یا اقوال یہ از قبیلہ اعراض ہے یہ عرض ہے عمل ہم کرتے ہیں لیکن وہ کیونکہ عرض ہے اور عرض کا وجود وہی وجود لی محل ہی ہے اس کا اپنا وجود مستقل وجود نہیں ہوا کرتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا کوئی وجود تو ہمیں نظر نہیں آتا مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم تکبیل تحریمہ کر لیتے ہیں تو تکبیل تحریمہ کے بعد جنہات ہم رکھتے ہیں ناف کے نیچے اخناف تو تکبیل تحریمہ بنا ہو گئی ہے اب وہ تکبیل تحریمہ کسی کو نظر تو نہیں آتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسی طرح قیام کرتے ہیں تو قیام کے بعد رکو کرتے ہیں تو رکو میں جب جاتے ہیں قیام فنا ہو گئے ایک عمل ہے قیام لیکن اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا فنا ہو گیا اسی طرح جب رکو میں جاتے ہیں رکو میں جانے کے بعد جب غومہ کرتے ہیں تو بھی رکو فنا ہو جاتا ہے اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بھئی یہ عرض ہے آمان عرض ہے اور عرض جو ہے اس کے لیے قانون ہے کہ عرض اللہ یبقہ زمانے عرض جو ہے اس کا وجود دو زمانوں میں نہیں ہوتا عرض کا وجود صرف زمانے حدوث میں ہوتا ہے حدوث کے بعد اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہوا کرتا اس لیے وہ تلالہ یبقہ زمانے میں ہے تو جب غومہ سے زمانے میں ہی وہ اس کا وجود نہیں ہے تو پھر طول کس چیز کا ہوگا ایک دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمل ہے عرض ہے وہ فنا ہو گیا تو فنا کے بعد اس کا اعادہ تو جوش معذوم ہو جائے اعادت المعذوم تو یہ تو محالات میں سے ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اعادہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب فنا ہو گیا عمل اور قوم اور اس کا اعادہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخر طول کس چیز کا ہوگا عدمیات کا تو طول نہیں ہوتا طول تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جو وجود رکھتے ہو یا اپنا خفت و سقل وزن کے اعتبار سے اس کا کوئی خفت و سقل ہو وجود ہو تو جب یہ اگر خبیلے موجودات ہیں ہی اعمال سارے فنا ہو گئے معذومات ہو گئے تو اب طول کسی کا ہوگا ایک دلیب انہوں نے فلاسفہ کے دردگوئے کے اوائد سے استقلال کر کے اس طریقے سے انہوں نے دلیب دی کہ وہ یہ اعمال کا طول ممکن نہیں ہے اور باز نے کہا چلو ممکن لیکن واقع تو بہتن نہیں دوسری قریروں نے یہ دی کہ آپ دیکھیں اللہ جل مجدہو کو اگر معاملہ وزن کا ہے تو وزن کا فائدہ کوئی ہے اس لیے کہ اللہ جل مجدہو کو ہر عامل کا اپنے علمِ ازلی کے اعتبار سے علمِ مستقل کے اعتبار سے علمِ ذاتی کے اعتبار سے باری تعلیٰ جانتا ہے کہ کس عامل کا یا کس طول کا کتنا وزن ہوگا تو جب وہ اپنے علمِ عدلی سے جانتا ہے تو پھر تو لنے کا کیا فائدہ ہے تو لنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور لا یعنی کام تو انسان بھی نہیں کرتا چلو جائے کہ باری تعلیٰ کرے اس لیے انہوں نے اس قسم کے دلائق دیئے وہ تعلیٰ نے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اعمال کا وزن برودِ قیامت نہیں دیتا ہے یہ تو حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے رجل کے لیے اس بات کا ترجمہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ اَعْمَالَ بَنِ آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ قول میں دو نسخے ہیں یہاں پر امامِ بخاریٰ کے ایک تلمیر تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جمع کا سیغہ ہے جیسے اعمال جمع کا سیغہ ہے اسی طرح یہ قول یہ بھی یہاں پر بھی جمع کا سیغہ ہے لہذا اعمالہم وَأَقْوَالَهُمْ پھر عبارت یوں ہوگی اور اکثر تنامِ دائمہ مخاری کی جو روایت کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے روایت کرتے ہیں جو اس کو مفرد لاتے ہیں لیکن آپ حضرات میں پڑا ہے اپنے سرف لخوا میں بھی کہ مصدر جو ہے یہ مصادر یہ اسمائے اجناس ہوتے ہیں اور اس میں جلس جو ہے اس کا اطلاق قلیل و قصیب سب پر بتا ہے اس لئے اس کے جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے مفرج بھی ہو جو قصیب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لہذا قوم مفرد کا صحیح دی آئے تو ٹھیک کثیر مراد ہے یہاں پر کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائے گے تو امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے تو قرآن عظیم کی ایک آیت کا ایک چکڑا استدلال میں اسی مددہا کے اوپر پیش کیا کہ دیکھو اور اسی کو ترجمت اللہ کا حصہ بلا دیا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نصب کریں گے رکھیں گے نصب کریں گے موازی علماء جانتے ہیں کہ موازی میزان کی جمع ہے ترازو اللہ نے فرمایا ہم ترازو وضع کریں اور ترازو موازی جمع کے سیجے سے اللہ کی ترجمت دونے قرآن عظیم میں دکھت دیا ہے اس لئے بعض محدثین تو فرما دے ہیں کہ یہ جمع اپنی حقیقت پر ہے اور موازی ایک نیزان نہیں ہے بنوز محدث بلکہ ہر عمل کے لیے ہر نوعی عمل کے تولنے کے لیے الگ نیزان ہوگا اور وہ بھی ہر عامل کے عمل کے کئی علواہ ہوتے ہیں تو ہر عامل کے عمل کے ہر نوع کے لیے الگ نیزان ہوگا ایک قول تو محدثین کا یہ ہے کہ موازی بھی زیادہ ہو جائیں گے ظاہر بات ہے کہ مکنفین کی تعداد بھی زیادہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر عامل کے اعمال کے الواہ بھی بہت زیادہ ہیں تو موازی تو الواہ کے اعتبار سے ہوگے لہذا موازی جمع کا سیغا اپنے حقیقت پر ہے بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ ہر عامل کے عمل تولنے کے لیے ایک میزان ہویا ہر مقلب کے عمل کے لیے اس کے عامل چاہے کتنے بھی الواہ سے ہو لیکن ہر مقلب کے عامل تولنے کے لیے ایک میزان ہوگا تو پھر بھی مقلبی کی تعداد زیادہ ہے لہذا میزان پھر بھی گویا کہ جمع کا سیغی سے لانا یہ حقیقت ہے اس لیے بعض محدثین نے تو یہ تعدد تعدد في الموازین کو گویا کہ رکھا اور انہوں نے موازین کے سیغے کو اپنے حقیقت پر محمول دیا لیکن بعض دوسرے جو اکثر محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ برود محشن میزان ایک میزان میں تعدد نہیں ہے میزان ایک اکثر محدثین کے یہ قول ہے کہ میزان ایک اور اس ایک میزان میں تمام مقلبی ہر قسم کے ہو ان تمام اعمال کو تولا جائے گا صفت و سکل معلوم کی جائے گی کہ بھئی یہ قبی ہے عمل یہ سقیل ہے سقیل ہے تو کتنا سقیل ہے تو فرماتے ہیں اکثر محدثین کی میزان تو ایک ہے اب قرآن عظیم میں اللہ جلدہ مجدہو نے تو جمع کا سیغہ استعمال کیا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر عظیم و شان ہو اس میں گویا کہ عظمت شان پائی جاتی ہے تو اس ایک چیز پر بھی تعبیر جمع کے سیغے کے ساتھ ہوا بکتی ہے تو یہ جمع لتفقی کہلاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ہاں اپنے زبان میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک معظم شخصیت ہے تو تعظیم کے لیے ہم ان کے لیے جمع کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جمع گویا کے تعظیم کے لیے جمع لتفقی کہلاتا ہے تو یہ تعبیر گویا کہ میزان کیونکہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ حدیثی ایک حدیث نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میزان جو بروز بخشر جس سے عمل تو نہیں جائے اس کا ایک پڑا اتنا وسیح نمبہ اور چوڑا ہوگا کہ اگر آسمان تمام آسمان اور تمام زمینیں اور ان تمام آسمانوں اور زمینوں کے مابین جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں آسمان زمین مابین جو کچھ بھی ہے اس سب کو اس میزان کے ایک پلے میں اگر نہ دیا جائے تو پھر بھی وہ میزان کا پلہ پھرے گا نہیں اتنا عظیم الشان اور اتنا پڑا وہ ایک ایک پلے اس میزان کا اتنا پڑا ہے اس لیے گویا کے میزان ہے عظیم الشان تو اس عظمت شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ جند مجدہو نے گویا کے موازین کے سیغے سے تابیر کر دی اور قرآن ایسا کرتا ہے قرآن بھی ایسا کرتا ہے کہ مفرد ہوا کرتا ہے لیکن تابیر کبھی جمعے کے سیغے سے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں قرآن عظیم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ لِلْمُرْسَلِينَ نوح علیہ السلام کے قوم نے مرسلین کی تقذیب کی اب مرسلین جمعہ سیغا ہے حالانکہ نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف تو صرف نوح علیہ السلام آئے تھے تو تقذیب انہوں نے ایک نبی کی کی ہے ایک رسول کی تقذیب کی ہے لیکن اللہ جلدہ مجدہو نے وہ ایک رسول چونکہ عظیم الشان رسول ہے انہوں العظم نبی ہیں نوح علیہ السلام اور آپ نے پڑا ہے کہ آدم ثانی بھی آپ کا لقب ہے تو چونکہ عظیم الشان رسول ہے اس لئے اللہ جلدہ مجدہو نے جمعہ کے سیغے سے تابیر کیا کہ وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ لِلْمُرْسَلِينَ مرسلین کی تقذیب کی ہے اور ایسا وہ تب یہی ہے کہ ایک نبی کی تقذیب کا جو حکم ہے وہی حکم شرعن تمام انبیاء کی تقذیب کا بھی وہی حکم ہے ایک نبی کی تقذیب کرنا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے جیسے تمام انبیاء کی تقذیب بھی کریں اس لئے اللہ جلدہ مجدہو نے نو علیہ السلام کے قوم کے متعلق یہ فرما دیا کہ وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ لِلْمُرْسَلِينَ تو یہ موازین کا سیخہ گویا کہ اگرچہ یہ میزان ایک ہے لیکن اندہ جلدہ مجدون نے تفدیمن و تعبیمن اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے موازین جمع کے سیرے سے اس کی تعبیر کر دی اور یہ میزان جس میں یہ اعمال اور اقوال تونے جائیں گے ایک موقع پر فرشتوں نے اللہ جلدہ مجدون سے عرض کی کہ مولا وہ میزان جس سے تو مروز قیامت وہ اعمال اور اقوال تونے گا مولا وہ میزان تو ذرا دکھا اللہ جلدہ مجدون نے میزان دکھا دیا جب دکھایا فرشتوں نے عرض کی مولا اتنے بڑے میزان میں کن کے عمل اور کن کے اقوال تونے گا اس ان پرنوں کو تو بھرنا کسی مکنف کے اس تطاعت میں نہیں ہے اتنا عمل جس سے یہ پرنہ بھر جائے اللہ جلدہ مجدون نے فرمایا کہ اَقِنُ بِهِ مَنْ شَاعَا مِنْ مَنْ اَشَاعُنِ الْخَلْطِی میرے مخلوق میں سے جس کو چاہوں میں اس کے عمل کو تلواؤں گا اس میزان سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ نبیہ علیہ السلام نے اللہ جلدہ مجدون سے عرض کی بولا وہ میزان جو بروز محشد کی لگائے گا وہ میزان تو درہ دیکھا حضرت دعود علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اللہ جلدہ مجدون نے قبول فرمائی میزان دیکھاتی دعود علیہ السلام نے جیسے میزان دیکھا آنکھ رشت کھا گیا بے خود ہو گیا گر گئے گا جب افاقہ ہوا تو پھر سوال کرنے لیے مولا اس میزان میں کن کا عمل تولے گا اور کون اس کو بھر سکے گا اس پرلے کو کون بھر سکے گا کتنے بڑے پڑھنے کو اللہ جلدہ مجدون نے ارشاد فرمایا حضرت دعود علیہ السلام کو کہ یہ دعود بے دعود جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا اس کے ایک خجور کے سبط کے عجر و سواب سے میں کس میزان کو بھر گئے گا بات ہے میری رضا چیزی جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا اس نے اگر ایک خدور پر فرقہ کیا ہے ایک خدور کا دانہ سبط میں دیا ہے اس کے عجر اور سواب سے گویا کہ اس پرلے کو میں بھر دو گا اس لیے یہ اللہ جلدہ مجدون کے رضا کی بات ہے کہ وہ جس سے راضی ہو جائے وہ پرلہ بھر دے اس کے لیے ورنہ عقد کے انداز سے وہ پرلے بھرنے وقت پر پرلے بھرنہ آمار حسنہ سے گویا کہ وہ انسان کے بس کی بات ہو نہیں ہے ستاحت کی بات نہیں یہ تو موادی کی بات ہے تو موادی جمعے کا سیغا تو اس لیے اور القسط ساتھ لے آئے تو علماء لکھتے ہیں کہ القسط یہ موازین کے لیے صفت ہے پھر فرماتے ہیں کہ بھائی قسط مفرد ہے موازین جمع ہے تو آپ نے پڑا ہے کہ صفت اور موقع کے درمیان میں تو مطابقت افرانہ اور تسلیہ اور جمع میں ضروری ہے تو یہاں تو مطابقت نہیں ہے اس لیے غلماء وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے میں نے حرش کیا کہ تسل یہ مصدر ہے اور مصدر کا اطلاع قلیل و قصیب سب پر ہوتا ہے لہذا یہ اس کے لیے صفت واقع ہونا صحیح ہے اور یا پھر دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صفت نہیں ہے موازین کے لیے صفت نہیں ہے بلکہ یہ مفہول لہو ہے اس کے لیے ندعوں کے لیے یہ مفہول لہو ہے یعنی اللہ فرماتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ لِعَجَلِ الْقِسْتِ میں موازین کو نصب کروں گا میزان نصب کروں گا کس مقصد کے لیے لِعَجَلِ الْقِسْتِ انصاف اور عدل کے اظہار کے لیے تاکہ اعمال تولے جائیں اقوال تولے جائیں اور میرے عدل جو میری صفت ہے اس صفت کا اظہار ہو جائے اہلِ محشر کے سامنے اس عدل کی صفت کا اظہار ہو جائے لِعَجَلِهَا لِعَجَلِّهَا لِعَجَلِهَا 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 ل ایک اور بھی تابیر فرماتے ہیں علماء کہ لیوم القیامان نام چلو تعلیمی ہے جیسے اس کا اپنا معنی ہے تعلیمی ہے لیکن عبارت کے حضر مضاب ہے لحساب یوم القیام حساب کا لفظ یہاں پر مقدر ہے کہ موازین کو ہم وضع کریں گے لحساب یوم القیام وَأَنَّا عَمَانَ بَنِ آدَمَ وَقَوْنَهُ يُوْذَلُو یہ امام بخار رحمت اللہ نے ایک تو اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اعمال و اقوال بنی آدم کے تولے جائیں گے اور دوسرا وہی موتصلہ کا رت کر دیا کہ ان کی یہ بات کے نہیں تولے جائیں گے یہ بات غلط ہے اور انہوں نے جو دلائم دیئے اہل سنت علماء نے اس کی جوابات دیا اہل سنت علماء نے پہلی دلیل جہوں نے دی کہ بھئی یہ تو آراز ہے اور آراز تو بنا ہو جاتے ہیں بنا ہو جاتے ہیں اس کا جواب یہ دیا کمیاء اعراز اعمال کا حکم دنیوی دنیوی حکم یہ ہے اعمال و اقوال کا کہ یہ عاد فنا ہو جاتے ہیں لائقہ ضمانے یہ اعمال و اقوال کا دنیوی حکم ہے اور اخربی احکام کو دنیوی احکام کے اوپر تیاس نہیں کیا جاتے ہیں وہاں اخربی احکام جدا ہیں اور دنیوی احکام جدا ہیں اس لیے آخرت میں یہی اعمال یہی اقوال آخرت میں یہ عرض نہیں ہوگی جناب بلکہ ہر عمل مکلف کا ہر عمل مکلف کا ہر عوض وہ یتجسد بجسدی ہر عمل جو ہے وہ ایک جسد اختیار کرے گا متجسد ہوگا اس کا ہر مکلف کا قول بھی اور اس کا عمل بھی جسد لے گا جسد کی شکل میں ہوگا یعنی دوسرے معنی میں یوں کہو کہ آخرت میں یہ جو آپ دنیا میں آراد سمجھتے ہیں یہ تمام آخری اور اقربی احکام کے اعتبار سے جواہب بنے گئے یہ آراد عمل کا حکم کی عرض ہے یہ دنیوی حکم ہے یہ اس کا افرمی حکم نہیں ہے تو جب جیسا تو انجائے گا تو اللہ جل نمجدہو ہر عمل کو